ایک 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 ا لے کہ قدون گاؤں میں دن دہارے ہتھیاروں سے لے اس بدماثوں نے بڑوتا چھتری اگرامین بینک میں لوٹ کی واردات کو انجام دیا ہے قریب تین بج کر بیس منٹ پر بینک میں گھسے نکاپ پوست بدماثوں نے ہتھیاروں کے بل پر بینک سے ایک لاکھ اٹس ہزار روپے لے کر فرار ہو گئے اور اس قبر پر جیادہ جانکاری کے لئے پروسطم تیواری جائپور سے ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں برسطم راجستان سرکار بھرشتہ چار کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہیں نہ کہیں یہ بڑی لاپروہی کانون ویشتہ کی سامنے آئی ہے اس پر کیا کہیں گیا بلکل مصررہ پرانا جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پردیس میں لگاتار کانون ویوستہیں بگڑتی جاری ہے مکھیت بات کی جائے تو ابھی ہی تاجہ ماملے کی تو سیکر جی لے کے کندن گاؤں کی یہاں پر دن ڈھاڑے ہتھیارلیس بدماس بینک میں گستے ہیں اور وہاں پر جا کر ہوای فائرنگ کرتے ہیں ہوای فائرنگ کے بعد میں بینک میں موجود رکھے ایک لاکھ 38,000 روپے کے نگدی اٹھا کر فرار ہو جاتے وہیں بینک کرمیوں کو انہوں نے تالے میں جڑ کر کے ان کو فرار ہو جاتے جس کے بعد میں قریب دو تین گھنٹے بعد بینک کرمچاری کسی نہ کسی کو فون کر کے باہر نکلتے ہیں وہ پولیس کے آلہ آدھیکاری بینک کے آلہ آدھیکاری کو سوچنا دیتے جس کے بعد میں پولیس موکے پہنچتی ہے اور بینک کے جو کرمچاری بندک تھے ان کو باہر نکالا جاتا ہے اور جس کے بعد میں جب تک جو آروپی تے کہیں نہ کہیں دور تک فرار ہو چکے ہوتے ہیں پرسطم بے خوب بدماش دن دہاڑے بینک میں گھس کر لوٹ کی واردات کو انجام دینا یہ کیا درس آتا ہے میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ پہلے یوٹیا بیہار میں ایسی گھٹنائے ہوتے تھے جو آج کل ارازستان میں عام ہو گئی ہے کہ بدماش آتے ہیں انتیار لیس بدماش آتے ہیں میں اپنے لخاکوش لگا کے آتے ہیں بینک میں خائرنگ کرتے ہیں اور وہاں سے لوگ کر خیار ہو جاتے ہیں جس کو لے کر کہیں نہ کہیں پولیس کی کالی پڑھنالی پر بھی شوار اٹھ رہے ہیں پرسطم کہیں نہ کہیں کانون ویستہ پر سوال یا نسان نہیں کھڑے ہو رہے ہیں راجستان میں کوئی نہ کوئی بڑی گھٹنا روزانہ ہو رہی ہے اور وہی دوسری خبر بھی راجدانی جائپور سے ہی سامنے آ رہی ہے جہاں پر دس دن میں دوسری بار ڈوبنے سے ایک یوک کیموت ہو گئی دو دوست اینکٹ میں نہانے گئے اور جس میں ایک لڑکا گہرے پانی میں چلے جانے سے ڈوب گیا اور اس کی موت ہو گئی پرسطم باسکو نائنات اینکٹ میں ڈوبنے سے یوک کی موت ہوئی ہے دس دن میں دوسرا معاملہ ہے اس پر کیا کہیں گے آپ مصطب راونا جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ باسکو جو نائنات دھان کے پاس میں جو اینکٹ بنا ہوا ہے یہاں پر دس دن پر بھی ایک یوک کی ڈوبنے سے موت ہو گئی تھی اور کل پر ایک یوک کی ڈوبنے سے موت ہو گئی تو پرسطم کی لاپربائی گھور سامنے آ رہی ہے استان اس طرح کا جو اپخند جو پرسطم ہے املا ہے یا پنچات اس طرح ہے اس پر بھی سوچت کر دیا گیا کئی بار لیکن وہ وہاں پر بھی نہ کچھ چیتاؤنی بورڈ لگاتے ہیں نہ کچھ وہاں پر ایسا بورڈ لگاتے ہیں کہ جہاں آنے والے جو پدیاتری ہیں یا جو پریٹک آتے ہیں ان کو چیتاؤنی سے جانکاری مل سکے کہ یہاں پر جو نہ آتے ہیں وہ سابدانی پروڑک نہ ہیں یا اپنا جو یہاں پر پریٹرن کے لیے آ رہے ہیں وہ تھوڑی سابدانی بڑھتے ہیں اس میں اپخند کاریلے اور پنچات اس طرح کی کہیں نہ کہیں گھور لاپربائی سامنے آ رہی ہے پروسطم کہیں نہ کہیں پرسطم کی بڑی چوک کہی جائے یا پھر جانکاری کے باوجود بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے پرسطم آخر کب تک ایسے ہاتھ سے ہوتے رہیں گے اس پر کیا کہیں گے بیلکل رانا جی میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ پرسطم کہیں نہ کہیں مک درسک بن کے بیٹھا ہے سیدھی بات کی جائے تو اس کو جانکار یہ کہ یہاں پر جو اراولی کے پہاڑیوں کے بیچ میں جو نئینات اینکٹ بنا ہوا یہاں پر جو اراولی کے پہاڑیوں سے پانی کٹتا ہوتا جو کافی وہاں پر گہرا ہی ہو جاتی ہے جس سے جو یاتری لوگ جو نئینات دھام کے درسک کرنے آتے تو وہاں گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور مہانے کے لیے اتر جاتے ہیں جس سے ہاتھ سے بھی ہو جاتے ہیں لیکن پنچائت کو جانکاری ہونے کے بعد بھی اپخند جو کاریال ہے وہاں بھی پرساسن کو جانکاری ہونے کے باوجود بھی اس پر کوئی نہ چیتاؤنی بورڈ لگاتے نہ ہی کچھ جال جیسی ایسی سرکشہ کے انتجام لگاتے ہیں جس سے کی کوئی بھی حادثہ ہونے سے بچا شکریہ پرساسن تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے ویسے تو راجستان میں پانی کی بھاری کمی ہے لیکن اس بار موسم راجستان میں کافی مہربان رہا ہے جس کے چلتے چھوٹے چھوٹے اینکٹ تالاب سہیت پردیس کے باندھ بھی تالاب ہو چکے ہیں سنڈی سیر کے پریمنڈل ٹو کے ڈی سی بی راج کمار سندے نے سانتین اگر علاقے کا دورہ کیا اور سندیس دینے کی کوشش کی کی اس شہر میں بھائی چارہ بنائے رکھیں اگر کسی نے کچھ ایسا کام کیا جس سے ماہول خراب ہوا تو اس پر سک سے سکت کانونی کارواہی کی جائے وہیں ہمارے سوادہ تا مستقیم خان نے ڈی سی پی سے خاص بات چیت کی کیا کچھ کہا ڈی سی پی نے دیکھی یہ خاص ریپورٹ بھیونڈیس سہر پولیس پریمنڈل ٹو کے جون کے ٹو کے منوس راج کمار سندے ڈی سی پی یہاں پر بھیونڈیس سہر کے راؤنڈنگ پر نکلے آج آج بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر چوکندہ ہیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ہم کو اور اس سے کارواہی کرنا پڑے کیونکہ بھیونڈیس سہر ایک بھائی چارے کا پیگام والا سہر ہے اور یہاں پر سبھی ہندو مسلم سی کسائی سبھی لوگ دیش کو پیگام اچھا دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں اپردر کرتے ہیں جس میں پولیس اس کو کئی نہ کئی تکلیف ہوتا ہے آج ہم راج گمار پر آپ سے پوچھیں گے کہ آخر یہ جو آپ نے جو نکالا سر آج کیا سندیج دینا چاہتے ہیں گونڈی کی لوگ پر ابھی جو مہرم کی میرونوں کو گیرہ نکلنی والی ہے اور جو 12 تاریک کو گنپتی بھی سرجن ہے اس کے افسر پر ہم نے روپ مارچ نکالا ہے یہاں سٹیٹ ریزرو پولیس فورس کی چھے پلاٹون رائٹ کنٹرل پولیس کی ایک پلاٹون اور ہمیں ہمارے سب سینئر آفیسرز ہم شہر میں جو جو سمیدنشل ایریہ ہے وہاں پھوٹ پیٹرولنگ کر کے لوگوں کے من میں ایک وشواس پیدا کرنے کا ہمارا ایک کوشش ہے اور جو سماج کنٹک ہے ان کے من میں دہشت پھائلنی چاہیے کہ بھائی پولیس کا آپ کے اوپر نظر ہے اور جو لوگ اس ساہ کے ساتھ چوار منا رہے ان کو بھی یہاں سرکشت محسوس ہونا چاہیے یہی یہ آج کے روٹ مارچ کا ایک اودش ہے تو یہ راجکبار صاحب ڈی سی پی ہے یہاں پر ڈیسوجہ مارڈم ہے سانٹین اگر پولیس تیشن کے سینئر پی آئی نیٹین کاؤس ڈیکر کاؤب ہیں جرہاں ہم ان سے بھی جانتے ہیں سر آج یہ جو پولیس مارچ نکلا ہے یہ کیا سندیس دیا جارہا ہے اور ڈیس یعنی مہاراشتروں میں لوگوں کو کیا بتا جارہا ہے کہ پولیس اس طریقے سے جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ماملہ لوگوں کے بھیج جائے گا اور یہ لوگوں کو اچھی سندیس ملے گا اور ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ لوگوں کی دل میں ویشواس پیدا کرنے کا ہے اور جو گونے گار پروتی کے لوگ ہیں ان کے دل میں خوف پیدا کرنا ہے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے سر سر ایک سوال ہمارا آپ سے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے کہ پولیس مارچ کے بعد بھی کچھ لوگ ایسا ہوتے جو اپدر کرتے ہیں کیا ان کو ڈر اور خوف نہیں ہے اس طریقے کا جو ماملہ کر دیتے کبھی نہ کبھی اس سے پہلے بھی دیکھا گیا بھونڈی سہر میں ایک ماملہ گائت پری نگر شانتی نگر کے حد میں ہوا ڈی سی پی ساپ کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں لوگوں کو کیا کہیں گے ہم نے جو شانتی نگر میں دو سال پہلے ایریا میں جو واردات ہوئی تھی اس کے بارے میں پورا پولیس نے اچھی طرح سے ایکشن لیا ہے ان کے اوپر وہ لوگ دو سال جیل میں تھے سپریم کورٹ تک ان کا بیل نہیں ہوا تھا اور سپریم کورٹ سے بیل ہونے کے بعد بھی ان لوگوں پر ہر طریقے سے نظر رکھی ہے ان کے اوپر پریونٹیو ایکشن لیا گیا ہے اور ہمارے سر ڈی سی پی سر نے بھی ابھی سبھی ہندو آروپی مسلم آروپی اے دونوں طرح کے آروپیوں کو سامنے بھولا کے ان کو وارننگ بھی دیا ہے اور ان کے اوپر ہر طریقے سے پولیس کی نظر رہے بلکل تو یہاں پر ڈی سی پی ساپ کی پوری ٹیم ہے اور ہم دکھانا چاہیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں پولیس پورت یہاں پر نکلی ہوئی ہے اور بتانا چاہتی ہے کہ لوگ سانتی بنایا رکھیں لوگ کسی بھی طریقے کا کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس سے پولیس کو ایکشن لینا پڑے پولیس پوری محتیدی کے ساتھ ڈیونڈی شاہر کی مارچ کر رہی آپ دیکھنے والی یہ بات ہوگی یہ سندیس پر لوگوں میں کتنا اثر ہوتا ہے کیمرامن یار محمد ساگر کے سبھاس نگر انڈیسٹیل ایریے کو وہاں کے لوگ دھیرے دھیرے رہواسی علاقے میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ساگر سے صدام ریان ہمارے ساتھ ہون لائن پر نائیب جڑ چکے ہیں صدام کیا ہے یہ پورا معاملہ جراب اس تار سے بتائیں گے ہمارے درسوں کو میں آپ کو بتا دوں یہ ہے جو انڈیسٹیل ہیں میں تبدیل ہو چکا ہے انڈیسٹی سے نکلنے والا پیسو سے دوہ نائیب جنگیر سے جہلے پدار سے سے خاص اثر رہواتیوں کے جیبن پر پڑھ رہا ہے جیسے وہاں کے اسطانی لوگوں میں خاصی دیمانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑھ رہا ہے اگر آپ نے وہی اسطانی لوگوں سے بات کی ہو تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں نظرہ اس پورے معاملے پر سیدھا کہ آپ بتایا ہے کہ یہاں پہ جو انڈیسٹی سکریہ صدیم تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے